نمسکار دوستو، آشا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں، آپ دنیا بھر کی راجنیتی دیکھ رہے ہیں، آم چناؤ دوہزار چوبیس کے لیے نڈی اے اور وپکشی دلوں دونوں نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے، ساتھ ہی سماچار میڈیا نے بھی جنمت سرویکشن آیوجت کر کے اس میں سواد جوڑنا شروع کر دیا ہے۔ حال ہی میں الگ الگ میڈیا ہاؤس نے دیش کے الگ الگ راجیوں کے لیے اپنے اپینین پول کرائے جن میں سے ایک مہتوپون راجے مہاراشتر ہے۔ پچھلی بار دوہزار انیس میں مہاراشتر بھاجپا کے لیے پریبھاشت راجے تھا، کیونکہ بھاجپا کے نیترتو والے اینڈی اے نے دوہزار انیس تی قیام چناؤں میں ارتالیس میں سے لگ بھگ اتالیس سیٹیں جیتی تھی۔ لیکن دوہزار انیس کے بعد راجے کے بھیتر بھاری اتھل پتھل ہوئی۔ فی الحال راجے آدھارے دو پارٹیاں شیف سینا اور این سی پی دو حصوں میں بڑھ گئی ہیں۔ جن میں سے دونوں پارٹیوں کا ایک حصہ بی جے پی کے ساتھ کھڑا ہے تو دوسرا کانگریس کے ساتھ۔ جس کے کارن دوہزار چوبیس کا عام چناؤں ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ پچھلے دوہزار انیس میں ہونا تھا۔ حالیہ اپینین پول بی جے پی کی ٹینشن بڑھا سکتے ہیں کیونکہ مہاراشتر میں لگ بھگ ہر کوئی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ شیف سینا اور ان سی پی دونوں کے ویبھاجن کو بی جے پی کے کیندریے نیترتو کا سمرتھن پرابت تھا۔ لیکن اس ویبھاجن کے بعد بھی اور راجے میں دوبارہ ستہ میں آنے پر بھی بی جے پی کو اتنا فائدہ ملتا نہیں دکھ رہا ہے۔ حالیہ اپینین پول میں بی جے پی کے نیترتو والے انڈی اے کو انیس اکیس سیٹیں جیتنے کا انمان لگایا گیا ہے جبکہ آئین ڈی آئے گٹھ بندھن کو چھبیس اٹھائیس سیٹیں جیتنے کا انمان لگایا گیا ہے۔ پچھلی بار دوہزار انیس میں بی جے پی نے اکیلے تیبیس سیٹیں جیتی تھیں جبکہ اٹھارہ سیٹیں گٹھ بندھن سہیوگی شیف سینا نے جیتی تھیں۔ اس لیے کل ملا کر انڈی اے نے اٹھالیس میں سے کالیس سیٹیں جیتی لیکن اس بار بی جے پی کو مہاراشتر پر وہی دھیان دینا چاہیے جو دو ہزار انیس میں بی جے پی نے اتر پردیش کو دیا تھا۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ آئیے تین مہتوپورن بندوں کے ساتھ اس کی گہرائی میں جائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے چینل کے کئی درشک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو میں آپ سبھی سے انرود کروں گا کہ کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس میرے لیے کوئی سجھاو ہے تو کرپیا کمنٹ کریں۔ دھنیواد اب ہم اپنے پہلے بندو پر آتے ہیں اور وہ ہے در کنار کیے گئے کور ووٹرز دو ہزار انیس کے عام ویدھان سبح چناؤں کے بعد ادھو تھاکرے انڈی اے چھوڑ کر کانگریس اور ان سی پی میں چلے گئے اور مہا وکاس اگھاڑی کے نام پر مہاراشتر میں سرکار بنائی جس کی وجہ سے بی جے پی کے کور وفادار متداتاؤں کو چوٹ پہنچی اس کے بعد دوہزار بائیس میں شیف سینہ سے ایک نات شندے نے ادھو تھاکرے کے خلاف بغاوت کر دی اور کہ کور وفادار متداتاؤں نے اس بغاوت کا سمرتھن کیا جس کے کارن بی جے پی دوبارہ ستہ میں آئی اور اس قدم سے بی جے پی سمرتھک اور کور ووٹر کافی خوش تھے چونکہ دھارہ تین سو ستر کو نرست کرنا رام مندر سمان ناغرک سنہیتہ آدھی جیسے کئی سامان یا ایجنڈے پر شیف سینہ اور بھاچپا سوابھاوک سہیوگی تھی اس لیے مہاراشتر کے لوگوں کے لیے بھی یہ آسان تھا کہ بھاچپا اور شیف سینہ پھر سے ستہ میں ایک ساتھ آئیں لیکن جب ایسی ہی بغاوت ان سی پی میں اجت پوار نے کی اور بی جے پی نے بھی اس کا سمرتھن کیا تو بی جے پی کے کور ووٹرز اور سمرتھکوں کے لیے یہ بہت بڑی نراشہ تھی کہ بی جے پی اس این سی پی کا سمرتھن لے رہی ہے جس پر خود پی ایم موڈی نے بھرشتہ چار کے کئی آروپ لگائے تھے ساتھی اس قدم سے مہاراشتر کی جنتہ کے اندر ایک گلت سندیش پھیل گیا کہ بھلے ہی بی جے پی ستہ میں ہے اور ویدھان سبحہ میں اس کے پہلے سے ہی بہومت سے زیادہ سدسیا ہے لیکن پھر بھی بی جے پی نے این سی پی کی ایک اور پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی اور وہاں بھی بینا مضبوط کارن کے شیو سینہ کے معاملے میں جو وید کارن تھا وہاں اس بار دکھائی نہیں دے رہا تھا اس لیے مول روپ سے بھاجپا کے مول مت داتاؤں نشتھاوان پارٹی کارے کرتاؤں اور یہاں تک کی عام لوگوں کا علپ وشواس لمبے سمیں سے مہاراشتر بھاجپا کی راج اکائی پر بھاری پڑ رہا ہے دوسرا بندو ہے سیٹ بھٹوارے میں اسند طولن دراصل دوہزار انیس کے لوگ سبھا میں بی جے پی نے تئیس سیٹیں جیتی اٹھرہ سیٹیں شیو سینہ نے جیتی لیکن اب این سی پی بھی گٹ بندن کا حصہ ہے جبکہ این سی پی نے پچھلی بار دوہزار انیس میں کیول چار سیٹیں جیتی تھی لیکن پھر بھی این سی پی دوہزار چوبیس عام چناو سیٹوں کے بھٹوارے میں برابر حصہ داری چاہتی ہے اس لیے بی جے پی کے لیے شیو سینہ اور ان سی پی دونوں کو سنبھالنا واقعی مشکل ہو گیا ہے اور ساتھ ہی اگر بی جے پی تئیس سے کم سیٹیں لیتی ہے تو نشچت روپ سے پھر سے بی جے پی کے کور ووٹر اور پارٹی کارکرتہ نراش ہو جائیں گے لیکن یہ تتیت تب بھی ہے جب پارٹی راج میں سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن ابھی بھی انہیں پچھلی بار پارٹی دوارہ جیتی گئی سیٹوں سے کم سیٹیں لینے کی ضرورت ہے پارٹی کے کارکرتہ نراش ہوں گے دراصل بی جے پی کو سی ایم پد نہ ملنے سے پارٹی کارکرتہ پہلے سے ہی نراش ہے اور بی جے پی کو راج میں امید سے کم کیبنیٹ منطری بھی ملے ہیں ساتھ ہی دیویندر پھڑنویس کے نیترطو میں ورطمان مہاراشتر راجے بھاجپا نیترطو دو ہزار بائیس سے پہلے اتنا سکریئے یا اتصاہی نہیں ہے جتنا اس نے اتیت میں دیکھا تھا کئی بار ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں کہ انی پارٹی کے کنشت سطر کے سدسیہ بھاجپا کے ورشت سطر کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی بھاجپا اس کے خلاف کوئی گصہ یا پرتکریہ نہیں دکھا رہی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھاجپا کے لیے راجے اکائی میں نیترطو کی کمی ہے تیسرا بندو ہے مراتھا آندولن کو سنبھالنے میں کپربندھن شروعات میں یدی مراتھا آندولن دیکھا جائے تو یہ آرکشن کی مانگ کے لیے سامان نے آندولن لگتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد آندولن کر رہے لوگوں پر پولیس بل کا پریوک کیا گیا ہے اس وجہ سے بھلے ہی آندولن کو حل کرنا سی ایم کی پراتھمک ذمہ داری ہے جو خود مراتھا جاتی سے آتے ہیں لیکن پھر بھی سارا دوش راجے کے گرہ منتری دیویندر فڈنویس پر آیا جس کے کارن راجے میں مراتھا سمدائے کے بیچ اچانک عام گصہ پھیل گیا ہے ساتھی بی جے پی نے اس گصے کو سلجھانے کی اتنی کوشش بھی نہیں کی بلکہ بی جے پی کے کئی نیتاؤں نے اس مراتھا آرکشن آندولن کا نیترتو کرنے والے ویکتی جس کا نام منو جارانگ پاتل ہے کے لیے بہت ہی اپمان جنک بھاشا کا استعمال کیا جس کے چلتے بی جے پی پر حملے کو ناکام کرنے کی بجائے حملہ اور تیز ہو گیا ہے کیونکہ ایک طرف بی جے پی اس مدے کو سلجھانے میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے تو دوسری طرف بی جے پی کی راجے اکائی بھی مہاراشتر میں او بی سی میلاوا کا سمرتھن کر رہی ہے یدی آپ تینوں کارنوں کو اکترت کر لے تو آپ آسانی سے مان سکتے ہیں کہ بھاجپا کی ورطمان ستھیتی آسمان سے گرے خجور میں اٹکے والی ہے پہلے وہ ستہ میں نہیں تھے اور مہا وکاس اگھاڑی جو تین دلوں کا گٹ بندھن تھا کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن اب جب وہ ستہ میں ہیں لیکن پھر بھی اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے مورچے پر وہ راجے میں تھوڑے بھٹکے ہوئے دکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب موڈی جی کو مہاراشتر راجے اکائی کے لیے کچھ سخت نرنے لینے کی ضرورت ہے